اسلام علیکم ویلکم تو یمی کچن سیکرٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کچن میں ایند کی مناسبت سے بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ بنے جارہا ہے یہ سوجی کا میٹھا ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے سارے وہ انگرینئرز ہیں جو کہ ایزیلی ہمیں کچن میں مل جاتے ہیں کوئی بھی اس میں مشکل بات نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے بنا کے ایند میں تیار کر سکتے ہیں اور یہ بلکل جلدی سے بن جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ لائک کریں گے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے اس کے شیرے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں ایک کپ پانی اور ایک ہی کپ چینی کا لیں یہاں پر ہم نے چینی کو پانی میں اچھی طرح سے حل کرنا ہے یہاں پہ آپ ایک یا دو تی سپون لیمن جوس کے بھی ڈال لیں کیونکہ میرے پاس یہاں پہ موجود نہیں تھا اس لیے میں نہیں ڈال رہی اب ساتھ ہی آپ نے اس میں ہری الائٹی پانچ سے چھے عدد ڈال دینی ہے تاکہ ہمارے شیرے میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے تو جیسے ہی چینی پانی میں ڈیزول ہوگی تو ہمارا شیرہ رہنی ہو جائے گا اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا لیں جیسے ہی گھی میلٹ ہوگا اس میں آدھا کپ آپ نے سوجی کا ڈالنا ہے سوجی کو آپ نے لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سوجی کو بس پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر ہلکا ساتھ چینج ہو جائے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اب یہاں پہ چھے سے سات منٹ کے بعد سوجی کا کلر ہلکا سے چینج ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایک کپ دودھ کا ایڈ کر دیں گے دودھ کو ڈالتے ہی آپ نے سوجی میں ساتھ ساتھ سپیچولا چلاتے جانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہاں پہ سارا دودھ ہم نے ڈال کے اچھی طرح سے چمچ کو تیز تیز چلانا ہے اور سوجی کو دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہ بن پائے جیسے جیسے ہم جمت چلاتے جائیں گے سوجی سارا دودھ ابزارب کر لے گی اور ایک سمودھ سا مکسچر ریڈی ہو جائے گا اب پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ مکسچر بلکل سمودھ ہو گیا ہے اور بٹن کی سائٹس کو چھوڑنے لگ گیا ہے تو یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اس کو ہم نے بلکل روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لینا ہے اب یہاں پہ ہمارا مکسچر اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم باقی کا پروسس کرتے ہیں اب ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ملک پاودر کے ڈالنے ہیں کوارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا کا ڈالیں اور کوارٹر ہی ٹی سپون اس میں سبز الائچی کا پاودر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بلکل سمودھ سی ڈو کی شکل میں لے کے آنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی بلکل سمودھ سی ڈو ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے بالز بنا لیں گے اتنی کونٹیٹی سے آپ کے بارہ بالز ایزیلی بن کے تیار ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بالز اس کے بنا لیں گے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بالز بلکل سمودھ ہوں اور ان میں کوئی کریک نہ ہو کیونکہ جتنا سمودھ بالز بنے گا اتنی ہی اچھے ہماری یہ سوجی کے بالز بن کے ریڈی ہوں گے اب یہاں پہ ہمارے خوبصورت سے بالز بن کے تیار ہیں ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں آپ نے ان کو low to medium flame پہ فرائی کرنا ہے سوجی کے یہ فرائید میتھے بالز بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں وہ لوگ جن سے گلاب جامن اچھے نہیں بنتے وہ اس ریسپی کو ٹرائی کریں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ کو بالکل گلاب جامن جیسا ہی فلیور دے گی تو یہاں پہ دیکھیں ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم ان کو آئل میں سے نکال لیں گے اب آپ نے ان فرائید بالز کو شیرے میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈپ کرنا ہے آپ نے ان کو زیادہ دیر بھی شیرے میں نہیں رہنے دینا ورنہ یہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شیرہ نیم گرم ہی ہو بلکل تھنڈا نہ ہو دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ بہت ہی مزے کے سوفٹ سے بالز بن کے ریلی ہو جائیں گے جو کہ آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے مزے دار لگتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو اپنی عید کی دعوت میں ضرور شامل کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں انسٹراغرام پہ بھی آپ پکچر شیئر کر سکتے ہیں تو اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ